بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور جو ایسیو ہم نے پک کیا جس پہ میں نے پاسٹ میں بہت اسٹیم گیس کے ساتھ ایک شو بھی کیا ایک اپیسوڈ کی ساحل عدیم کے ساتھ اور آپا رزیہ مدنی who's a very senior scholar in lahore اور that topic was you know women rights in Pakistan and the wave of feminism تو بہت سے کومنٹس نیچے آئے اس ویڈیو کے نیچے اس اپیسوڈ میں بہت سے کومنٹس آئے کہ you know I should be calling some esteemed other women as well جن سے میں مزید پاکستان میں جو women کے issues ہیں ان پہ بات کروں ان کا perspective لوں so الحمدللہ I thought on it کہ yes جو کہ women کے issues ہیں وہ women سے ہی پوچھنے چاہیے یہ بھی ایک شکایت ہوتی ہے بہت سے لوگ کو کہ آپ males discuss کرتے ہیں جبکہ آپ understanding نہیں کرتے آپ ان کا perspective ہی نہیں سمجھتے females کا تو الحمدللہ in today's show I have very esteemed two guests with me mashallah I have with me sister Sarah Chaudhary and most of you know her mashallah in fact all of you know her she's a former actress and then she has a very inspirational story Allah brought her to light and she takes pride in it mashallah and currently she's the she's a motivational speaker counselor trainer at youth club along with it she's also the ceo of online quran academy by Sarah Chaudhary this is her personal project so Barak Allah and mashallah and with me is the regional head of Punjab youth club female wing Iman Anwar and mashallah she is also you know conducting halakas for the female females in Lahore and she interacts regularly with the females with the young females so mashallah I have both guests who have a broad perspective about women issues about you know our children who are you know spending a life in these times of fitna just like you know teenagers so obviously they take counselling cases they conduct regular halakas so they interact with the young females a lot so I'm really happy to have them on my show and I'll be asking them questions so firstly uh jazakallah khair for joining in and assalamu alaykum to both of you so let me get straight to the point چونکہ ہم بات کر رہے ہیں women کے issues کے اوپر اور بہت سے شکایتیں آتی ہیں کہ یار آپ لوگ جو ریلیجس لوگ ہوں now Go women کے issues سمجھتے نہیں نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت رائٹس تھی ہیں Grandma کو اسلام نے بہت رائٹس تھی ہیں لیکن dیکھنے میں کچھ بھی نہیں آتے وہ رائٹس کہاں مل رہے ہیں ہماری خواتین کو پھر boost یہ بھی شکایت آتی ہے کہ چونکہ آپ لوگ اس بیک گراؤنڈ سے ہی نہیں ہیں آپ نے وہ لائف دیکھیں نہیں آپ کیسے انڈرسٹائنڈ کریں گے کہ اس وقت آہ کیا پریشر ہے ہماری ینگ گرلز کے اوپر آہ اگر میں دیکھوں اور کوٹ کروں آہ فرم دے بیک گراؤنڈ کے دیکھیں کہ اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو ایجپشن سیولیزیشن کو اگر ہم دیکھیں پاسٹ میں تو وہاں پر وومن کو ایویل کنسیڈر کیا جاتا تھا ڈیویل کنسیڈر کیا جاتا تھا ان ف اور رومن سیولیزیشن میں ایز این آبجیک کنسیڈر کیا جاتا تھا سورس آف پلیجر کنسیڈر کیا جاتا تھا ان فیکٹ وہ خود ہی اب اپنی موویز میں وہ چیز دکھاتے ہیں کہ رومن سیولیزیشن میں ایسے وومن کو ٹریٹ کیا جاتا تھا پھر انڈین سیولیزیشن میں ہم دیکھیں تو عورت کے کیا رائٹس تھے وہ ہمارے سامنے ہیں ستی کی جو رسم تھی کہ اس کا خامت فود ہوتا تھا اسے بھی ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا اور ایرب کلچر میں جو عورت کا جو تھا ظاہر ہے ایک سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اسے زندہ دفنایا جاتا تھا تو وہ سب ہمارے سامنے اور اللہ سبحانہ وتعالی بلیسٹ اس وید اسلام اللہ سبحانہ وتعالی انہوں سینڈ رحمت اللی العالمین جنہوں نے عورتوں کا سٹیٹس بلند کیا عورتوں کو ڈگنیٹی دی وہ سٹیٹس دیا but then again where is that dignity where is that سٹیٹس ہمارے معشرے میں ہماری جو سوچ ہے خواتین کے حوالے سے یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہوں کیونکہ یہ شکایتیں ہیں ہمارے کہ آپ بہت بات کرتے ہیں کہ اسلام نے بڑا سٹیٹس دیا ہے لیکن وہ سٹیٹس کہاں ہے تو لیٹس سارٹ بیٹس کوئیسٹن کہ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو اتنا فتنہ ہے اور اتنا پریشر ہے ہماری ینگ گرلز پہ ہماری سیسٹر پہ فرم ایوری ویر میڈیا ہے کاسمیٹکس کی انڈسٹری ہے پھر برینڈز ہیں پھر پیر پریشر کتنا زیادہ ہے ہماری جو سسٹرز ہیں جو اس وقت کافی پریشر فیل کرتی ہیں کہ what is the right way and how she should carry herself forward self esteem کے issues بھی آتے ہیں obviously اور identity crisis کے issues بھی آتے ہیں کہ میں ہوں کون اور میں کس طرف جاؤں تو اس حوالے سے میرا پہلا سوال ہے کہ how should a girl in 21st century a muslim girl how should she carry herself forward تو میرے خیال آپ سے شروع کرتے ہیں کہ how should a girl in 21st century carry herself forward I think اس میں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت ہے دین دین حق اب یہ جو identity crisis اور اس طرح کی جتنی بھی terms ہیں وہ آج کے زمانے میں اتنی زیادہ relevant کیوں ہو گئی ہیں یا اتنی زیادہ prominent کیوں ہو گئی ہیں because times have changed and in today's world in today's civilization جس میں ہم رہ رہے ہیں جس society میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے around there's a massive massive influence of social media and ہماری young بچیاں ہماری جو females گھروں میں ہیں job places پہ ہیں they have immense pressure to be in the league they want to be in a certain league تاکہ وہ left out feel نہ کریں in that race وہ اپنی identity کو پیچھے کر کے وہ ان چیزوں کو ان trends کو ایسی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہیں which actually is not their identity being a muslim individual اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی جو wave ہے اور یہ اتنی influence کیوں کرنے لگ گئی ہے اب it's because the inspiration comes from west وہاں پہ ایک liberalization کی ایک پوری wave چلی ہے اور اس میں جتنا بھی اس کو discuss کیا جائے اس کا جو crux ہے وہ یہ ہی ہے جسے کہتے ہیں آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کی کنچول سے باہر ہے جتنی آپ زیادہ progressive اور aggressive کے بات کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس freedom ہے اسی کو freedom of speech and expression کا نام دیا جا رہا ہے but deep inside اگر ہم دیکھیں تو how it has affected کہ ایک women کو ایک خاتون کو ایک object بنا کے پیش کیا جا رہا ہے starting from oil add گاڑی کی oil کی add cooking oil کی add ہر commercial سے لے کے ہر industry میں آج females کو objectify کیا جا رہا ہے and ہماری بچیوں کو یہ شاید نظر نہیں آتا کہ ہمارا world view جہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ actually being a woman کے essence کو ہی damage کر چکے ہیں ہم اپنی identity کو بہت پیچھے رکھ چکے ہیں اور ہم issues کو فالو رہے ہیں جو ہمیں Bollywood یا West پروائید کر رہا ہے so I think یہ بہت ایک understandable چیز ہے if somebody wants to understand this and if somebody digs into it and I think the choice gels down to only two things that there's this one thing called as glitter of the theri جو کہ آج کل ہمارے سامنے ہے and gold of the truth جو ہمارا دین ہے so it's for us to choose between these two things کہ ہم نے glitters جو ہمارے سامنے glamorize کر کے آج ki theris کو آج ki trends کو آج to identity crisis ہی ہو گا because you have deviated from your nature your fitra that is your deen and you have deviated from the commands that Allah has given us from the creator of our own to پھر یہ result ہوں گے بلکل ٹھیک بہت اچھا آپ نے point جو ہے وہ ریس کیا کہ glitter اور gold اس میں جو فرق ہے نا کہ are you chasing glitter or are you after the real treasure that is gold ایک اور بہت بڑا issue اس وقت ہماری society میں چل رہا ہے چونکہ یہ issue دیکھیں آگے carry forward ہوں گے ہماری جو sisters ہیں mashallah انہوں نے آگے جا کے گھر بسانے ہے شادی تو کرنی ہے اور this is a very blessed institute this institute of marriage اس سے نسل آگے بڑھتی ہے اس سے جو ہے وہ nations کو man power ملتی ہے اور اگر وہ man power بہت زیادہ اچھی ہے values والی ہے men of character ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ nation کا سکسس اس پر depend کر رہا ہوتا ہے تو marriage کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو ہماری society میں تین اس وقت mindsets پائے جا رہے ہیں with regards to women ایک جو ہے وہ mindset یہ ہے کہ marriage کر کے کیا کرنا ہے you know marriage کر کے زیادہ کیا ہے men پر dependent ہو جاؤ گے آپ بچے پیدا کرنے پڑیں گے تو کیا ضرورت ہے marriage کرنے کی اور men پر dependent ہونے کی ہماری society patriarchal ہے تو why should we get married in the first place in fact میں آپ کہ گالپ ایک اگرگنیزیشن ہے جو سرویز کرتی ہے انہوں نے 2012 کا سروی یہ میں کوٹ کر رہا ہوں بہت پرانا سروی یوکے میں گالپ نے 2012 میں ایک سروی کیا جس میں they found out کہ 52% women don't even want to get married and why they don't want to get married اور جپان میں بھی ایک سروی ہوئے اس کے مطابق یہ ریشو سے بھی زیادہ ہے they don't want to get married because they want to they are saying that marriage is an رہے ہے unfortunately یہ گرو بھی کر رہا ہے یہ mindset کہ شادی کرنے کی ضرورت ہی کہ اگر آپ نے بچوں سے اتنی پیار ہے تو آپ adoption کر لیں اور دوسرا ایک mindset پایا جاتا ہے تو شادی کرنی بھی ہے تو شادی پھر میری terms and conditions پہ ہوگی یہ is what this mindset says کہ پھر میل کی terms and conditions نہیں ہوں گی وہ ساری کی ساری terms and conditions میری ہوں گی تو یہ دو جو mindsets پائے جارہی سوال اسے میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ how to tackle such a mindset اور کیا یہ mindset ٹھیک ہے اور اگر یہ mindset گرو کر رہا اس کی کیا وجہ so in essence what I gained after studying this whole subject is that it's not about battle of dependency it's more about the concept of completion اچھا اگر آپ psychological perspective سے دیکھیں تو men are different and women are different they are equal in islam with regards to right but they are not identical it's important to understand that they are biologically different they are psychologically different they are physically different they have different needs and wants they have different expressions and if I give an example just to make it more simple and clear women when they are under stress they tend to talk and mostly if a خاتون is that I always have this is that I have this but if the male says the same thing it actually means there is a whole lot of difference in language as well and at the same time there is an analogy that men are like a rubber band and women are like a wave they are deep you dig and you go more deeper more deeper more deeper and there is no end and men are like a rubber band you stretch it they do stretch 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 and there comes a point where it breaks right and there is an explosion so there are many many basic differences just to make it clear so it's not about dependency it's about one person when they merge they make a beautiful combination right when you combine the qualities of both genders they make a beautiful combination and a beautiful outcome so I think it's more about the completions concept it's not about dependency so I think this is the end of this very important concept that both complete each other exactly and second the fact is that if you have to do a wedding then you have to do a terms and conditions so here you have to understand that we females don't want anybody to dictate us that what we do and what do how do we another person how do our thoughts and everything so it's as simple as that right you do what you want for yourself you do it right and third thing that was that kids have to hurdle have to have to hurdle so I think this is something so special this is not the essence of this thing is not ordinary and that is it's not about the hurdle it's not the concept of hurdle again it's the concept of the forbearance the capacity to bring a new generation and make them a change maker it's that blessing of Allah to build a generation and you bring a whole new human being in this world and with the will of Allah and with the help of Allah you can make that human being a change maker you have that capacity so I think it's so special and it is not something ordinary so it's a hurdle I think it makes it makes it really special level you have so big and it's so big task that you create a generation where are you in your career Islam career doesn't do but it's not on the expense of family life family comes first because people have to society it's itself a big task so I think I would to this thing we can't ignore that we are being a Muslim we have all this is that we have Allah did not do this marriage and children and family this is not so if we look at Allah is the programmer of our programs so the program which he has designed to it if we will will be wrong I remember recently there was a movie بھی داروز بیسیکلی میٹ ٹو سپورٹ آلجی ٹی بی اور انہوں نے اس چیز کو انہوں نے جوہے وہ کرنے کی ہائی لائٹ کوشش کی کہ انہوں نے کہا ایک ایک اگزامپل دینے کی کوشش کی کہ جو لڑکے کا فادر تھا he was ایکسپریمنٹک ویڈا کیابج اور وہ بلاک کیابج بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کا انہوں نے انہوں نے میسیج دینے کی کوشش کی اس کو اس چیز سے رلیٹ کرتے ہوئے کہ کیوں کہ وہ ایکسپریمنٹ کر رہا تھا کیابج کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ تو اس میں کیڑے لگ گئے وہ خراب ہو گیا تو میں نے اس کو یہ سوچے کہ اس چیز کو اس طرح کیوں نہیں لیتے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی نے بھی تو ایک چیز ایک پروگرام کی ہے نا جب ہم اس کے ساتھ چھیڑھانے کریں گے تو ایڈ ٹینڈ یہی ریزلٹس آئیں گے کہ وہ چیز خراب ہو جائے گے اس کو کیڑے لگ جائیں گے اب ہم کتنا بھی اس چیز کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہم آنکھیں بند کر کے بس سوچ دیں کیونکہ ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے وہی ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے جس طرح ہم نے شروع میں بھی ٹرینڈ کی بات کی تو میڈیا کے تھو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی ایک ٹرینڈ کے ساتھ ہی جلتی آ رہی شروع میں جو ہے وہ پہلے لف بینڈجز کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جانا لگا کہ عشق محبت ایک انسان کا اتنا ہو جانا کہ آپ اس میں اندھے ہو گئے اور آپ گھر والوں کو سب کو بھول گئے لیکن اس کا مین فوکس اس وقت یہی دکھایا جانا لگا کہ جی شادی کر لینی ہے آپ نے ایلٹی میٹلی اور بچے ہونے چاہیے پھر ہوتے ہوتے اس وقت جس چیز کی طرف ڈائریکشن بہت زیادہ لے کی جائے جا رہی ہے وہ یہی ہے لیو ان ریلیشنشپس اور بس جب تک دل چاہ رہے ساتھ رہے اس کے بعد it is not necessary کہ آپ شادی کریں اور آپ بچے بھی کریں اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو not necessary کہ فادر ساتھ ہی رہے بلکہ آپ کیا کریں کہ fatherless society ایک چلتی رہے اور آپ فادر کے بغیر ایک سنگل مومن کریں لیکن being a woman میں نے کیونکہ I am 33 years now in 33 years میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ طلیل نے مجھے یہ opportunity دیکھی کہ دی ہے کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اس حوالے سے کہ میں نے اپنی فیملی میں عورتوں کو دیکھا ان کی lives کو دیکھا پھر میں شو بیز میں گئی وہاں میں میں نے almost اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک sort of western culture دیکھا یہی living relationships والا یا اس طرح کی ایک mentality دیکھی اس کے end results بھی دیکھے پھر میں دین کی طرف آئی married with kids الحمدللہ now living a life practicing Islam اور ایک میں نے یہ والا رخ بھی دیکھا کتاب کا تو اب آئے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے job بھی کر لی میں نے کام بھی کر لیا میں نے career بھی بنا لیا میں نے سب کچھ کر لیا لیکن ultimately جو مجھے چیز سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ ultimately آپ کا سکون انہی چیزوں میں ہے کہ ایک وہ گھر ہونا آپ کا husband ہونا آپ کے بچے ہونا this is ultimately goal and it is ultimately peace آپ کو career بنانے سے as you said کہ آپ کو کمانا نہیں کر رہا آپ career بنائی ہے ابھی my husband is in my full support all the time he always says جیسے ابھی میں آپ نے شروع میں انٹریوز کر آیا تھا online quran academy تو وہ مجھے لگا کہ that was in my capacity because to be honest میرے سے بہت زیادہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں میں 24x7 آفس میں رہوں گی اور لوگوں کو head کروں گی اور ان کو director ہوں گا I am that sort of person جس کو اس طرح کا کام زیادہ پسند ہے جو گھر سے بیٹھ کر ہو سکے یا relaxed محول میں ہو سکے so he is always in support he says whatever you want to do you can do ٹھیک ہے تو اس میں میرے career میں میرے بچے یا میرے husband تو ہرڈل نہیں آرہے ہاں میری اپنی ذات ایسی ہے کہ I don't want to make myself too much busy کہ میں business میں اتنا زیادہ lost ہوں کہ میں کر رہی ہوں تو اس چیز کو جو ہے ہمیں میرے خیال سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور واپس اس کی طرف رجحان کرنے کی ضرورت ہے کہ this is our need this is our model ٹھیک ہے ہمیں اسی طرح model کیا گیا اور ultimately اسی میں ہی ہمیں peace ملے گا اور میں sometimes جو ہے وہ کیونکہ of course showbiz personalities media personalities کو follow کری ہوتی ہوں چاہے وہ ویسٹ سے ہیں چاہے وہ پاکستان سے چاہے وہ انڈیا سے ہے میں یہی چیز observe کری ہوتی ہوں کہ 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 آپ celebrities اٹھا لیں celebrities کی مثال دینا اس لئے تھوڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ دو زیادہ people جن کو ہم شاید بہت کامیاب کنسیڈر کرتے ہیں کہ میرے خواہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کامیابی کسی کو ملنی سکتی کہ اگر وہ سوپر سٹار بن گیا ہے انٹرنیشنل سٹار بن گیا ہے تو ان میں بھی اگر آپ observe کریں نا پیسپل لوگ آپ کو وہی ملیں گے جو مرد ہیں جن کی فیملی ہے اور جن کے بچے ہیں بلکل ٹھیک بہت اچھی آپ نے بات کی کہ اسی میں پیس ہے اگر ہمیں سمجھ آجے اچھا ایک اور تھرڈ مائنسیٹ بھی ہے بہت بہت کومن ہوتا جا رہا ہے اسپیشلی ہماری جو ینگ بچی ہیں سسٹرز ہیں ان کے مائنس میں بہت انسکیورٹیز آ چکی ہیں بہت میلز ایسے ہوتے ہیں ظلم کرنے آلے ہوتے ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے پاکستان میں عورتوں کی حقوق ہی نہیں شادی کے پاس زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ہماری پیغام دینا چاہیں گی ان ینگ گرلز کو ہماری بہت سمہا پیغام آج یہاں پر سب سے پہلے ان کے ہزبن کے ساتھ کوئی مسئل مسائل ہیں تو اکثر اوقات جا کرنا اپنی چھوٹی بہنوں سے یا جو مادرز ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا اپنی اپنی نیگیٹیو ایسپیکٹ شیئر کرتے ہیں تو مجھے ایسے لوگوں کو سب سے پہلے یہ ضرور ایڈوائز کرنی ہے چاہیے ہوتا ہے جس سے ہم دل بھر کر اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں تو ہم انہوں نے تمام باتیں بتا دیتے ہیں کہ ایک ڈائیلوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ کہا اس نے پھر یہ کہا پھر یہ کھا یہ سب مسلم مسائل ہو رہے ہیں یا پرابلم ہو رہے ہیں تو دیکھئے بینگ مسلم قرآن ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں اس چیز پر باقی تمام چیزوں کے ساتھ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے اور آزمائش اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ صرف یونیورسٹیز میں بھی کرنا پڑ رہے ہیں لوگ سوسائیڈ کیوں کر رہے اس لئے کہ اتنا پریشر آ رہے ہیں پر پیرنٹس کی طرف سے یا سوسائیٹی کی طرف سے تو پھر ہم سوسائیٹی میں بھی نہ رہیں ہم سوسائیٹی کا بھی پر 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 اسی طرح سے اور بہت چیزیں ہیں کارز بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے پھر ہم کارز کو بھی چھوڑ دیں کہ کارز بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہمیں کار میں نہیں بیٹھنا چاہئے پیدل سفر کرنا چاہئے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو صرف ہم شادی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ شادی is the thing تھی کہ اگر ہم شادی کریں کہ تب ہماری زندگی مسئلے مسائل آنے ہو سکتا آپ شادی نہ کریں آپ اکیلے رہیں لیکن جس سنہ سے آج کل چیزوں کو جو بھی بہت کیا جا رہا ہے کہ جی it's okay to have multiple relationships شادی نہ لیکن لیکن one to another to next person عزمائش لکھی ہے وہ کسی بھی صورت میں آ جائے گی ہو سکتا ہے آپ کی شادی تو ہو جائے اور شادی آپ کی بہت اچھی چل رہی ہو حزبن بھی اچھے مل جائے آپ کو ساس بھی اچھے مل جائے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی آپ میں کوئی مسئلہ نکل ہے تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عزمائش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش ہر صورت میں آنی ہے جہا وہ شادی کی صورت میں آتی ہے اس کے لئے ہمیں بس اپنے آپ کو پیپیر کرنا ہے سبر کی رائٹس کی بہت بات کر رہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے شادی کے بات میرے رائٹس کے ہیں اور میرے حزبن کے رائٹس رائٹس بلکل ٹھیک ہے ان دونوں کے بارے میں آپ نالیج رکھئے پھر ان چیزوں کو فیس کیجئے انشاءاللہ آپ بہت ہی مسلمان ہیں ہمارے پاس تقدیر کا کونسیپٹ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے وہ ایٹریبیوٹس کا نالیج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں کوئی کچھ برا لکھے گا پہلی تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھنا اور پھر اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ٹرائل سمجھنا اور اس کو چیلنج سمجھ کے اس کو سرپاس کرنا اور ہر آزمائش کا اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ریوارڈ بھی ہے ہمارے لئے تو یہ بہت بڑا ایشو آج کل چل رہا ہے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ہماری جو آج کی جو وومن فوک ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بلکہ یہ صرف وومن میں نہیں یہ میلز میں بھی ہے کہ یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ یار ایک انسان کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی ساری زندگی میں ایک انسان کے ساتھ رہوں گا یار انٹیمیٹ ریلیشنشپ جو کہ کمیٹمنٹ کی طرف نہیں ہے لیکن بس انٹیمیٹ ریلیشنشپ جیسے اگر ہم انیورسٹیز کا کلچر دیکھیں تو ہائی فائی بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے پھر ہینڈ شیک بہت زیادہ کیا جا رہا ہے پھر وہ ایک تنیز جو نظر آتی تھی نا کسی دور میں ہمارے دور میں مرد اور عورت میں ایک تھوڑا سا ہوتا تھا کانشیسنس ہوتی تھی عورت کو پتا تھا کہ میں عورت ہوں مرد کو پتا تھا کہ میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو کیری فورویٹ کرنا ہے وہ چیز آہستہ آہستہ ہم دیکھ سے کس طرح سے بچنا چاہیے آہ ای تینک وجہ اور اس کے جو causes and effects ہیں وہ سارے سارے نے بہت چھے cover کر دی ہے میں صرف اس میں ایک دو point اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ نمبر وان ہے کہ سیرا اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ جو پورا universe ہے یہ cause and effect کے principle پہ ڈزائن ہوا ہے there is a cause and there is an effect آج اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک انسان کے ساتھ پوری زندگی committed کیسے رہ سکتے ہیں تو remember if you are in some different relationships ایک سے jump کیا دوسرے میں آئے تیسرے میں چوتھے میں تو remember it is going to happen with you as well the person جس کے ساتھ آپ رہے ہیں he or she is going to deceive you one day so this is a whole cycle of cause and effect it is not one sided road it's a two sided road so again it's for us to decide and is common how it's پہ سارا بہت چھ cover کر چکی ہیں again اس کے اندر ایک اور چیز جو آتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہم لوگوں کو اور اللہ تعالی کو ہماری فطرت بھی پتا ہے اللہ تعالی کو سب چیزیں پتا ہیں کہ there is some sort of attraction and some sort of natural things that do exist اور دین اس ابھی بھی اچھ نہیں ملیں گے again جب آپ فطرہ سے ہٹ جائیں گے so it reminds of surat al-isra کا ایک verse زنا کے قریب بھی مجھ جاؤ اب قریب نہ جانے کی کیا انٹرپیٹیشن ہے کہ فوٹسٹیپس بھی اس کے فالو نہ کیے جائیں اب یہ جتنے بھی platonic relationships ہیں حرام relationships even discuss this thing کہ کیا end results ہوتے ہیں اور وہ results نظر آ رہے ہیں کانسل کسیل کتنے آتے ہیں اور ایسے بھی cases آتے ہیں جی کہ دو لوگ دوست ہوتے ہیں they start with friendship but one of them ends up developing feeling for the other لیکن بعد میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگلے کی feeling نہیں ہے تو اگر نہ بھی ڈیویلپ ہوں تو پھر بھی ڈیویلپ ہوں اللہ تعالی کا یہ رول ہے اللہ تعالی ہمارے کرییٹر ہے اللہ نے کسی ظاہرہ ہماری بہتری کے لئے یہ لائز ڈیفائن کی ہیں سارے سارے بالکل جزاکللہ خیر میرا نیکس پیشن آپ سے ہے کہ ابھی آج کے دور میں پاکستانی سوسائیٹی میں ہماری سوسائیٹی کا ایک فالٹ یہ ہے کہ ریگریسیو تھوڑی سی سوسائیٹی ہے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ برداشت کرو بہت زیادہ اور چلے ایک حد تک برداشت کرنا بھی چاہیے کمپرومائز سے زندگی چلتی ہے لیکن مینٹل ہیلتھ ایشوز کی جب بات ہوتی نا تو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا ہماری سوسائیٹی میں چیزوں کو مزاق میں بات اڑا دی جاتی ہے یا اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ دباتے رہتے ہیں دباتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن آتا ہے آپ ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں تو آپ کی کیا ایڈوائیس ہے ینگ وومن کو کی ہاو کن دی لک آفتر دیر مینٹل ہیلت اور سیلف کیر مینٹل ہیلت جو ہے واقعی ہی بہت ضروری اور اس وقت خاص سور پر ہمارے سامنے اتنے زیادہ کیسز آتے ہیں ہمیں اس بارے میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں کی ضرورت ہے جو بھی ہماری لائف میں چیزیں چل رہی ہوں جس طرح ہم نے شروع میں بھی دس کیا خواتین ہر کوئی ویسے تو اس وقت اتنے میں جا رہے کچھ مسئلے مسائل چل رہے لیکن خواتین بہت سی زیادہ ایشیوز کی وجہ سے بہت زیادہ منٹلی ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ عورتیں ہم سب اچھے سی سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں ایس کمپیر ٹو من تو ان پہ سوسائیٹی کا بھی ایک الگ پریشر چل رہا گھر والوں کا پیرنٹس کا مطلب کوئی ایشیوز آپ کو اتنے آ رہے ہوتے کہ ایونچلی آپ کی منٹل ہیلت ایس گئنگ ایفیکٹی تو فرس تنگ فرس جو میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہوں اگر ریپیٹیشن آ رہی ہو تو اس کے لئے میں معذر چاہوں گی لیکن بینگ سٹونٹ اف قرآن بینگ پرسن جس نے اپنی لائف کے ہر سلوشن جو ہے وہ اسی چیز میں رہوڑنے ہیں تو فرس سلوشن ہر چیز کا یہ تو ضرور ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرانگ کرنے کی بہت ضرور رہے جس طرح قرآن پاک میں بھی ذکر داتا ہے دل کا سکون ہے وہ کہاں ہے اللہ کے ذکر میں ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا قرآن کو پڑھنا رسول سیرہ کو پڑھنا آتھنٹک حدیث کو پڑھنا یہ بہت ضروری ہے سب سے ایکسپیرینس کریں گے کہ جب آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہو انزائیٹی میں ہو اگر آپ بیٹھ کر اچھے سے سکون کے ساتھ اگر صور الفاتحہ کی بھی صرف اچھے سے تلاوت کر لینا تو آپ کو ایک ریلاکس فیلنگ آتی ہے آپ سکون آپ کو لگتا ہے کوئی برڈن آپ کے اوپر سے اتر ہے تو یہ تو بہت ضروری ہے سیکنڈلی ہمیں اپنی ذات کے حوالے سے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہماری نیچر میں ضرورت سے زیادہ چینجز آ رہے ہیں چرچڑا پن بہت زیادہ آ رہا ہے جسے ہم باہر نہیں آ سکتے ہیں یا نیگیٹیو زیادہ ہو گئی ہیں پوزیٹیو آ ہی نہیں پا رہی ہیں اگر یہ تمام مسئل مسائل ہمارے سے چل رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اگر 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 ہی صحیح نہیں ہے فریش نہیں ہے اچھے موڈ میں نہیں ہے پلیزن موڈ میں نہیں ہے تو پورا گھر اور جو سسٹم ہے وہ کبھی بھی اچھے پوزیٹیو موڈ میں نہیں رہ سکتا ہے وہ اچھے سے کبھی گرو بھی نہیں کر سکتا ہے وہ نیگیٹیویٹی ہر طرف پھیلنے لگی گی اور سارا محول افیکٹ ہوگا تو this is very important کہ آپ سب سے پہلے اپنا خیال ضرور رکھیں اپنی منٹل ہیلتھ کا ضرور خیال رکھیں اور ان تمام چیزوں کو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملنے کو مل جاتا ہے کہ کون سے سائنس ہیں کون سے سمٹم ہیں جہاں پر ہمیں ہونے ضرورت ہے بہت ہلکا ہو جاتا ہے لیکن اللہ سے ان کنڈیشنل پوزٹیو ریکارڈ ہمیں ملتا ہے دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو اگنور نہ کریں اندر نہ رکھیں وہ ڈسکس کریں اس کی اس کے لئے ہلپ جو ہے وہ لیں کانس لیں ٹاکس لوگ سے دور رہنے کی کوشش کریں جو چیز آپ کو ڈاؤن کر رہی ہے اس کو ٹریک آؤٹ کریں تو ای تنگ یہ بہت زبردست سلوشن بھی آگیا اور آپ نے ظاہر ہے بہت ہی سلوشن بتایا کہ ایک اور ایشو میں ڈسکرس کرنا چاہوں گا کہ بہت سی سیسٹرز یہ سوال کرتی ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو سسرال میں جاتی ہیں اور اگر جوائنٹ فیملی ہے سیپریٹ اکومیڈیشن ہے بہت یو آل اف دیم آر لیوی ہون ہوس سیپری اکومیڈیشن بہت کیونکہ سیپری کیونکہ شکایت آتی ہے کہ ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے ان لاؤز کی انترفیرنس بہت زیادہ ہوتی ہے تو what to do in such a situation کس طرح کونفیڈنس سی وہ خود کی لائف جو ہے وہ جی سکتی ہے اپنے دیسیجن لے سکتی ہیں فیملی لائف جیلی کونفیڈنس بہت بہت سکتی کمیونکیشن کے اندر چیز بہت امپورٹن ہے کہ آپ کھ بھی آپ کو بتائیں کی وی سکتی جس پہ بہت مشکل ہے اور جو وی بہت بہت اسی فریدم کے ساتھ کمیونکیشن پہ بہت بہت میرے لیے مشکل ہے ہی کمیونکیشن بناتے جاتے ہیں کہ چلیں خیر ہے اب جانے دیتی ہوں اب نہیں کچھ کہتی اب نہیں کچھ کہتی تو وہ ultimately وہ پورا اکٹھا ہوکے ایک دم سے ایکسپلوڈ ہوتا ہے which is obviously destructive ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہمارے انہیں انہیں بڑی ہوتی ہے we are new to that thing اور بہت ایک اپنی اچھی positive energies کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں but I would say کہ this is really critical that you should observe first the environment of your new house and then you should actually modify yourself according to that اب modify کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کو بدل دیں modify کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اگزامپل دیتی ہوں جیسے if I'm getting married میرے گھر کے اندر there's not a lot of trend of gifts exchange میں لیکن جب میں میں سسرال میں جاتی ہوں وہاں gifts exchange کرنے کا بہت trend ہے تو پہلے میں observe کروں گی کہ ہاں یہاں trend ہے then I'll adapt according to my capacity so it's always important to observe تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ نظر ہوتی ہے اور ہر چیز کو observe کیا جاتا ہے اور اس میں ہم comfortable فیل نہیں کرتے I always feel کہ اس کو ڈیل کرنے کی اپروچ ہماری تو اسی اگر ڈیفرنٹ ہو کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں observations نہیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں جہاں criticism کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں بتا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں so it's important to know کہ جہاں پہ آپ آئیں ہیں وہاں پہ بھی پیارنٹس ہیں کنزام کے تو ان کی ایک نیچرل انکلینیشن ہو سکتی ہے at words these things right so I think اس کو تھوڑا سا نوملائز کرنے کی ضرورت ہے اگر جہاں پہ آپ کی کپیسٹی سے آپ کی بیر کرنے کی کپیسٹی سے وہ چیز اوپر جا رہے ہو تو it's always important to communicate that's what I'd say ایمان نے بیش میں ایک بات کی وہ بہت اچھی تھی جس طرح نے کہا کہ آپ جب شروع میں جاتے ہیں تو آپ کی اندر بہت اچھی positive ہوتی ہے energy ہوتی ہے تو آپ اس energy میں اور اس situation میں جو نا boundaries basically set کرنا بھول جاتے ہیں کچھ چیزوں میں اور again وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر دیتی جاتے ہیں اس وقت کیونکہ اس وقت تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو بدن ایک time آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میری برداشت میں تھا ہی نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ تو اس وقت آپ کو پھر realization ہوتی کہ مجھے شروع میں boundaries set کرنی چاہیے جو کہ میں نے نہیں کی تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے not that کہ آپ جاتے ہی ایک attitude دکھائیں اور کوئی بتتمیزی شروع کر دیں لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ میری capacity میں آتی ہے تو ٹھیک ہے یہ میں پوری زندگی کر سکتا ہوں اب مجھے یہ جب بھی کہا جائے گا کرنے کے لیے i can do it without saying no to it یا میں اس میں پورا نہیں فیل کروں گی تو ٹھیک ہے لیکن جس چیز پر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری capacity سے باہر ہے میں ایک دفعہ تو شاید کرلوں گی یا زال زدہ دوسری دفعہ کرلوں گی دوسری دفعہ اس چیز کو برداشت کرتے میرے لیے ناممکن ہوگا تو اس لیے it is very important کہ آپ پہلی یا پھر at least second time تو آپ اپنی اس boundary کو set کر دیں کہ نہیں یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میری برداشت سے باہر ہیں ان پہ میں جو ہے compromise نہیں کروں گی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک جزاک اللہ خیر بہت comprehensively ماشاءاللہ آپ دونوں نے اس کو question کو ڈیل کیا ایک اور بڑا interesting سوال اور ہم قوام کا ایک concept جو ہے وہ share کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ میل کو figurehead جو ہے وہ بنایا قرآن نے اسلام نے اور وہ میل بڑا responsible میل ہونا چاہیے وہ میل بڑا loving ہونا چاہیے forgiving ہونا چاہیے اور manager ہونا چاہیے ہر چیز کو manage کرنا چاہیے اس میل کو بٹ شکایت یہ آتی کہ ایسا میل کہاں پر ہے اور ہمارے معاشرے میں اگر نظر ایک دڑائی چاہے تو قوام کا مطلب یہ غلص سمجھا گیا ہے کہ قوام سے مراد یہ لے لی گئی ہے شاید میلز کے حوالے سے کہ قوام کا مطلب ہے روب جمانے والا قوام کا مطلب ہے کہ بس اس کے آگے آپ بولو بھی نہ اس سے ڈسیگری بھی آپ نہ کرو بس آپ خموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلو تو بہت سی سیسٹر جی کوئسٹن کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ کونسیپ نظر نہیں آرہا جن وومن رائٹس کی آپ بات کر رہی ہیں تو قوام کا کیا کونسیپ ہے اور کس طرح سے اس چیز کو بھی منیج کیا جائے اس پورے منیج سیٹ کو منیج کیا جائے جو ہماری سوسائیٹی کے بارے مرحب سنیٹی ہو گیا ہے let's start with you okay so i think جو ریلیجن ہے جو ہمارا دین ہے islam it's really progressive about the rights of women there's no doubt about it it was the first religious scripture جس نے کہ عورت کو ڈیو rights دیئے تھے اور right to vote right to marry کیسے کب کیا and many other rights so اس میں اگر کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا تو first thing which is really very important to note here is کہ آپ اس میں دین کو بیش نہیں کر سکتے it's the individuals act جو کہ اس کو برا اپیر کرا رہا ہے اس میں دین کو بیش کرنے کا کوئی پوائنٹ ہمارے پاس validity اس کی نہیں ہوتی secondly اب اگر کوئی individual ایسا نہیں کر رہا تو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ individual ہے اور یہ اس کا act ہے آپ نے اس کی approach کی طرف جانا ہے کہ how to deal with this کیونکہ اگر آپ اسی remorse situation میں رہیں گی اور آپ یہ کرتی رہیں گی کہ اس انسان نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا مجھے یہ نہیں مجھے وہ نہیں مجھے مل گیا مجھے نہیں مجھے this cycle will never end it will only get tangled جتنا آپ اس پہ سوچتی جائیں گی so it's always good to go towards a progressive side ایک phase آتا ہے انسان پہ آپ down ہوتے ہیں which is okay but then you should get out of that phase for your own self how to get out there are many approaches to it which Sarah will also add to it my believe is that you should always go towards the progressive side آپ اپنے آپ کو یہ بچہ یعنی mail کی بات کر رہا ہوں یہ تھوڑا غیر ذمہ دار ہے یا اس کی بگڑا ہوئے اس کی آتیں بگڑی ہیں تو کہتے ہیں جی اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے اب جب وہ غیر ذمہ دار شخص کی شادی ہوتی ہے تو شاید کوئی ٹھیک ہو جاتا ہو جب ذمہ تو پھر وہ عورت کہاں جائے یعنی کہ گھر والوں کو بتائے گی تو شاید وہ اتنا ویلکم نہ کریں اپنے گھر والے دل میں رکھے گی شہر کو بتائیں گی وہ سنتا نہیں ہے تو اس چیز میں میں ایک اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو قوام کی اور ایمان نے بڑی اچھی بات یہ جب مسئلے مسائل آتے ہیں خواتین کے رائٹ سے ریلیٹی اگر ایک مسلم سسائیٹی میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین نے کوئی کمی کر دی ہے دین میں چیز موجود نہیں تھی جب ایک پرسنل اپنا اکٹ ہوتا ہے بیسٹ اون نالج اس کو تو وہ کتنا مشکل ہوگا میرے لئے کسی اور کے اوپر سپینڈ کرنا سب سے پہلا خیال میرے ذہن میں میرے لئے آئے گا کہ اپنی چیزیں لوں اپنی شاپنگ کروں اپنے اوپر زیادہ سپینڈ کروں اگر مجھے کسی اور نہیں نکال لیں اگر میں نہیں دوں گ تو مجھے گناہ ہوگا تو یہ مطلب میں ٹھیک ہے خوشی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک ذمہ داری جہاں پر آ جاتی تو آپ کے اندر ایک تھوڑی سی تو آپ کو خوشی اور ریلاکسشن فیل نہیں ہوتی ہے نا تو یہ ایک ذمہ داری ڈالنا ایک قوام کے اوپر ایک ہزبن کے اوپر کہ وہ ہمیں گھر دے رہا ہے ہمیں نان نفقہ دے رہا ہے ہماری کیئر کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک عورت کو جو ہے اس کو گفت لینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام کی طرف سے ایک عورت کیلئے قوام کس چیز کی ڈیمان کر سکتی ہے ہمیں کس چیز کو پرداش کر کر تو بیسک جو مسئلہ چل رہا ہے نا وہ اس چیز کا ہی چل رہا ہے کہ نالج نہیں ٹھیک ہے نالج بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نالج کیونکہ اگر آپ ہی جاتی انسان کو جیسے ہم کمی موجود ہے کیونکہ اس کا کنیکشن نہیں بنا اللہ سبحان تعالی کے ساتھ اللہ سبحان تعالی کی وہ محبت اللہ سبحان تعالی کا وہ خوف وہ چیزیں اس کے دل میں موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس علم کے ہوتے ہوئے بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا تو مین سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے اچھا یہی پہ میں سوری ایک اور بات کر دوں لیکن وہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے چلیں ہم نے مان لیا ایک قوام کا کونسپ بڑا زبردست ہے لیکن جو وہ سائیڈ ہے جو یہ شکایت کرتی ہیں ظاہر ہے وومن کی شکایت ہے ہو سکتا ہے ویلیڈ ہو کہ وہ قوام ہے کہاں وہ نظر نہیں آرہا مردوں میں تو آپ کونسلنگ چکے کرتی ہیں ماشاءاللہ میریٹ کپلز کو بھی شاید آپ کرتی ہیں یا میریٹ مومن کو کرتی ہیں تو دیو تینگ کہ سیچویشن اتنی خراب ہے پاکستان میں کہ وہ مرد ہے ہی نہیں یا there is some hope کہ نہیں ایسے مرد موجود ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیا کوئی پوزیٹیوٹی ہے ہماری جو unmarried سسٹرز ان کے لئے کہ yes there are such men جو کہ اس کونسپ پہ ابھی تک ہیں بلکل الحمدلللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا جب تک اسلام باقی ہے تو ایسے لوگ بھی باقی رہیں جو اللہ تعالی کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں اللہ تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ایسے جو بھی انسان ہوں گے وہ بے شک اللہ تعالی کے احکامات چاہے وہ بیوی کے لئے ہیں چاہے وہ پوری دنیا کے لئے ان کو ضرور امپلیمنٹ کریں ہاں انسان سے جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں نہ جہاتے ہو سکتا وہ کسی کی حق تلفی کر دے جب اللہ تعالی کے حقوق میں ہم اللہ تعالی کی حق تلفی کر جاتے ہیں گناہ کر جاتے ہیں بہت سے چیزیں کر جاتے ہیں تو انسان تو پھر ان کے ساتھ تو کرتے ہوئے جو ہے والی کیفیت بھی نہیں ہوتی تو بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں میں اس چیز کو اس طرح بھی لیتی ہوں اس کی اگزیمپل میرے بھی دینا چاہوں گی کہ میرے ہسیمپل خود بھی ایسا نہیں ہے پہلے بھی ان کے پاس نالج تھی بہت وہی بات ہے کہ ان کے عمل میں وہ چیز اس وقت اتنی موجود نہیں تھی لیکن جب شادی ہوئی ہم دونوں نے دین کی طرف زیادہ رجحان پڑھا اور دین کو اچھے طرح پڑھنا شروع ہوا تو پانی جو بھی گھر کا محل تھا تو میں نے کو مرتن دھوتے ایک دو دفعہ دیکھا کچن میں نے کہ میں ربی صلی اللہ کی سنت کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ٹھیک ہے تو یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ نہیں ہیں لوگ موجود الحمدلللہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہمارے آس باس موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں اور مرد حضرات بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو مرد ہیں یہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہیں ہمارے بیٹے کی شکل میں ہمارے بھائی کی شکل میں اگر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر ہمیں یہ مرد آگے بنا سکتے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو مرد دے سکتے ہیں جو اس طرح کے قوام بنے انشاءاللہ تو آپ نے ایک اور پوائنٹ آئیٹ کرنا تھا دیکھ وہی بات آجاتی کہ اسلام نے کہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ آپ اس طرح کے مظلوم بن جائیں کہ آپ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیں میرے پاس جب بھی کانسلنگ کے کیسز آتے ہیں تو شاید ان سے بڑا مسئلہ پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا تو میں ان کو سب سے پہلی ایڈوائز یہ کرتی ہوں کہ نہیں آپ اس سے باہر نگر کر دیکھئے ہو سکتا ہے آپ کو اپنا مسئلہ بہت بڑا لگ لگ لیکن آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے بھی بڑے مسئلے تا ہے کہ آپ اس پوائنٹ پر آگئی ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کے پاس جائیے فیملی والے اگر آپ لگتا ہے کہ اس قابل ہیں کہ وہ ان وال ہوں گے اس چیز کے اندر آپ لوگوں کے بیچ سولہ کرائیں گے جیسے ایمان نے بھی کہ کمیونیوکیشن میں ہی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ آج جو آپ نے بات کی یہ پسند نہیں آئی یہ دوارہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ کمیونیوکیشن آپ کی چلتی رہنی چاہیے اس کے بعد آپ فیملی کو involve کریں اگر فیملی سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مسئلہ حل ہو پا رہے تو اسلام نے آپ باقی رائٹس بھی دیئے ہیں آپ کسی اسلام سکولر کے پاس جا سکتے ہیں یا پھر آپ اللہ کے پاس جا سکتے ہیں ان سے help سیکھ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے مجھے نہیں مل رہے تو اس کا کیا کر لیا ہوتا تو میرے پاس اور عجل موجود ہوتا لیکن اگین آپ نے اس لائن کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اس لائن پر جہاں پہنچ جائے کہ اس کے بعد اگر میں نے مزید صبر کیا تو میری آخرت خطرے میں پڑھ لیجیے لیکن ایک سوچ سمجھ کا ڈیسیجن لیجیے ایک جذباتی ڈیسیجن مت لیجیے بلکل ٹھیک جزا کے لوگ اسی سے ریلیڈیڈ ایک اور کوئسشن میرے ذہن میں آرہا اور یہ میں آپ ہی سے کروں گا اس کی ریزن یہ کہ چونکہ آپ میڈیا میں بھی رہی پاسٹ میں تو یہ میڈیا کی ہی خواتین آج یہ وائس فریز کر رہی ہے کہ پاکستانی سسائٹی میں وومن سے تو بڑا کچھ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ ہیا والی بھی رہو آپ ویلیوز والی بھی رہو آپ اپنے آپ کو بہت اچھے سے کیری فوروڈ کر کے بھی چلو اس کے لیے ٹائمن بھی ڈیفائن ہے عورت کے لیے لیمٹ بھی ڈیفائن ہے لیکن میل کے لیے کچھ بھی نہیں میل کو کھلا چھوڑا ہوئے ہماری سسائٹی نے وہ رات ایک بجے آئے بارہ بجے آئے جب مرضی آئے وہ دوستوں کے ساتھ پھرے جو مرضی کرتا پھرے اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے جا رہی ہیں آپ سے امید رکھی جا رہی ہیں آپ پر پورا کیوں تر دی آپ کو کون مجبور کر رہا ہے بات وہی آجاتی کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے جب دین کا حکم آتا ہے تو وہاں پر اگر ہم اس حکم کی تعمیل کرنا جاتے تو ہم سے تو سب کچھ امید لگائی جاری مجھ سے کیوں نہیں امید لگائی جاری جب اللہ تعالی کے ساتھ جب آپ اس طرح معاملہ کریں جب اللہ تعالی کی امید پر پورا اتریں گے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ریزلٹس ملنے ہی ملنے ہیں دنیا میں ملنے اور آخر میں ملنے تو سوسائیٹی کی جہاں تک بات ہے کہ وہاں پر اگر عورتوں سے امید رگائی جاری تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ان کی امیدوں پر پورا اترئے مت دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سوسائیٹی کے رول سیٹ کر رہے ہیں اور سوسائیٹی کو تیسٹ ٹرائل آگیا تو اب آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے سیلف پروگریشن کی کہ بھئی آپ ایسی فیملی نہ بنائیں آپ ایسا گھرانہ نہ بنائیں آپ ایسا پریشر کا ایک انوائرمنٹ اپنے گھر میں نہ رکھیں آپ بیٹا بیٹی دونوں کو ایکوالی ٹریٹ کریں دونوں کو ایکوال اپرچونیٹی دیں آپ بیٹی کو بھی فیل نہ کریں کہ اس کو ڈپرائی کیا جا رہا نہ بیٹے کو فیل کریں یہ سارا فیملی سیٹ ہے شو کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس ٹائم شورٹ ہے تو بس لاسٹ میں میں آپ دونوں کے فائنل ورز کچھ فائنل پیس آف ایڈوائس جو شو کو دیکھ رہی ہیں اور ایسی خواتین جن کی کچھ شکایتیں بھی ہیں ظاہر ہے کہ کچھ کرواہت بھی ہے بکاوز کچھ حادثات ہر انسان کے ساتھ کچھ حادثات ہو جاتے ہیں تو ان کی بہت negative perceptions بھی بنی ہوئی ہیں کچھ insecurities بھی ہیں which are quite natural تو some last few words to everyone who is no matter what you do and what belief system you are doing it it has to be tough anyway so انسان کو ہمیشہ یہ بات سوچ چاہیے کہ جب tough تو ہے ہی ہے but I have to keep myself intact it's like an ocean جس میں different frequencies کی waves ہوتی ہیں کبھی چھوٹی wave آتی ہے کبھی بڑی wave زیادہ مشکل آجاتی ہے کم مشکل آجاتی ہے but you just have to make sure that you are swimming just keep swimming just don't give up and the second thing I would say is that being a girl being a female in its essence is so pure and so beautiful that I think we should love ourselves we should be the first person who love us مجھے اور آپ کو سب سے پہلے پیار کرنا چاہیے اور اپنی existence کے اوپر we should be proud and we should always always work towards the right direction and in this I would like to say that it's never too late بالکل you can always start all together again today till date جو بھی کچھ ہو چکا just forget about it and start your new journey it's a new day tomorrow and you just start your journey اللہ تعالی will be with you انشاءاللہ جزاکلہ خیر so main messages life is like an ocean and there are all sorts of waves and you have to counter the waves somehow sister آپ کا final message ہماری جو young girls ہیں چیزوں جو ہماری زندگی گزر جائے گی تو ہماری آنے والی نسلوں کو یہ جواب نہیں مل سکیں گے تو this is the right time کہ ہم یہ آنسر ڈھونڈے قرآن اور حدیث سے اور یہ آنسر اپنے بچوں کو بتائیں ان کو ٹرین کریں داکہ ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے وہ ایسی کنفیوز جنریشن نہ ہو بلکہ ان کے پاس یہ آنسر پہلے سے موجود جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر ویری پوزیٹیو ریپلائے ویری موٹیویشن سو وائند اٹھ دیکھیں جیسے کہ دونوں جو ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے بات کی کہ یہ کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے جیس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور پھر جیس طرح سے نیگٹیویٹیز پھیلائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میل اور فیمیلز کے حوالے سے جیسے کہ میں نے تھری کیٹیگریز آپ کو بتائیں کہ اس وقت تین مائنڈ سیٹس پائے جاتے ہیں یہاں پر ہماری جو سسٹرز ہیں انفورشنیٹلی ان میں تین مائنڈ سیٹس بہت زیادہ ڈویلپ ہو رہے ہیں انسکیوریٹی ہے اپریہنشنز ہیں پھر ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شادی کرنی ہے دوہ سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرنی ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شادی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے تو یہ اس طرح کہ بہت سے تھوٹس اور مائنڈ سیٹس پھیلتے جا رہے ہیں ہم نے پوزیٹیوٹی کا میسیج دینا اور ہمارا میسیج پوزیٹیوٹی کا ہی ہے کہ نالج حاصل کریں آج کے فتنے کے دور میں انفورمیشن بہت انفورمیشن ہے اور بہت ٹرنڈز چل رہے ہیں بڑا کچھ چل رہے ہیں پلیز ڈانٹ فالو ازمز ان سکزمز ان ٹرنڈز فالو دا دین آف اللہ نالج حاصل کریں اور خود کوشش کریں نالج حاصل کرنے کی لوگوں کی باتیں صرف سن کے امپریس نہ ہو گو ٹو دا سورس قرآن ان سنہ کی طرف جائیں اور اپنی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کریں اپنی آئیڈنٹیٹی کرائیسز اس کے لئے میں اجازت چاہتا ہوں جزا کر اللہ خیر اور میں بہت شکریہ کرتا ہوں اپنے دونوں گیس کا می اللہ bless them می اللہ سبحانہ و تعالی فل دے لائف و براکہ اور انکریز them in knowledge and عمل اسلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو موسیقی